اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے میری یہ چاہت ہے لَوَدِتُّو کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت لَأَحْبَبُتُو نہیں فرمایا لَوَدِتُّو مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اُقتلو قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے کم سے کم چار دفعہ چاہیے یہ جتنی تمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے آپ خود دیکھو جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ ربی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسا ہی جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں یہ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے دے نہیں سکتا وہ محبوبہ کے چہرے پہ تھوڑی سی جھرییں آنے دو پھر دیکھو کیا پھر یہ جو پانس سو روپے بیلنس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی نہیں دے گا لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے اتنی قیمتی چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس لیے میں کہتا ہوں جو بورڈر پہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں نا ان کی قدر کیا کرو یہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہ ہمارے ہمارے ایمان کے اور ہمارے دین کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں تو کافر تو کھا کے ختم کر دے ہمیں دو منٹ کے اندر جو شہادت دینے والا ہے اس کو ہلکا بس سمجھو جو بھی جہاں بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے مسلمانوں کا دفعہ کر رہا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہلکا نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے ہم تو باتیں کر رہے ہیں جو پریکٹیکلی لڑ کہیں بھی ہو دنیا میں جو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام کم نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں گی اللہ اس سے پوچھیں گے بچا تجھے کچھ اور چاہیے وہ کہہ گا اللہ تُو نے ساری نعمتیں مجھے دے دیں جنت میں ہوریں مل گئیں شہد کی نہریں مل گئیں دودھ کی نہریں مل گئیں اور کیا چاہیے علم تبیض وجوہنا تُو نے ہمارے چہروں کو کیا کر دیا سفید اللہ کہہ گا پھر بھی تو کہہ گا ایک تمنا ہے اگر تُو دے سکتا ہے یعنی دے سکتا کا مطلب تیرے قانون کا حصہ ہے کہ تُو دے گا لوگوں کو وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور دوبارہ قتل کیا جائے مجھے کیونکہ جو تیری راہ میں مرنے کی لذت ہی وہ لذت جنت میں حاصل نہیں ہو رہی وہ ایک الگی چیز ہے نا یہ احساس انسان کو بڑا کر دیتا ہے کہ میں کس کے لئے جان دے رہا ہوں اللہ کے لئے تو وہ وہ مزہ نہیں ہے یہ جسمانی لذتیں ہیں جو جنت میں آ رہی ہیں وہ لذت ہی روحانی وہ لذت نہیں ہے تو چار دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کیے کہ بار بار یہ عمل ہو اور آخر ختم کس پر کیا ہم ہوتے ہم کہتے اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راستے میں قتل کیے جاؤں پھر شہید کیے جاؤں پھر قتل کیے جاؤں پھر قتل پہ انڈ کیا ہونا چاہیے تیری راہ میں قتل تیری راہ میں قتل انجام یہاں ہونا چاہیے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی آپ کی موش شہادت سے ہوئی ہے اس لیے کہ وہ یہودی نے زہر پلایا تھا تو اس کے آثار تھے کہ آخر وقت میں آپ پر بخار آیا لیکن جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں وہ والی شہادت نہیں ملی کیوں حکمت تھی کہ اگر آپ کی میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو غیر مسلم کافر یہ کہتے کہ آپ اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو آپ آخری نبی ہیں آخری نبی جب تک اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیں گے اس وقت آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی اور یہ طبعی موت میں ہو سکتا ہے کیونکہ جب طبعی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی اس کو وسیعت کا موقع ملتا ہے اسے سب جو ہے نا سارے کام کرنے کا سمیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ تو نبی اگر میدان جنگ میں شہید ہوتے تو بھی سارے کام پہلے کمپلیٹ کر لیتے لیکن ایک شک ہو سکتا تھا غیر مسلموں کو تو اللہ نے وہ شک کے راستے بھی کیا کر دیئے ختم کہ آپ کو کئی دن بیمار کیا گیا جو جو وسیعتیں آپ نے کرنی تھی کر لی اور ہمیں اتمنان ہو گیا کہ اب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا جو وسیعتیں کرنی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا اور وہ ساری فائلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں سارے کام مکمل کر کے گئے ہیں نماز میں آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد جانشین کون ہے دیکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے جماعت کا وقت ہو گیا تو دوسرے صحابی نے نماز پڑھا دی ایسا ہوا ہے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھائی لیکن یہ نماز یہ اپنا مسلح حوالے کرنے والی نماز نہیں تھی یہ تو کوئی بھی امام کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نا امام کو کوئی عذر ہے سفر میں ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے پیچھے نماز کا ٹائم تھا تو حضرت عبی بن کعب نے نماز پڑھائی اور جب نبی تشریف لائے تو انہی کی اختدام میں آپ نے نماز بھی پڑھی مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہے یہ صحابی ہیں نا 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 لیکن جب مرض موت میں مستقل امام بنانے کی ضرورت ہے کہ اب آپ بیمار ہو گئے ہیں تو صحابیات کہہ رہی ہیں نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصل بن ناس ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں صحابیات نے کہا امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل کے کمزور دل کے نرم دل کے ہیں وہ آپ کے مسلحے پہ آپ کو غیر موجود دیکھ کر برداشت نہیں عمر سے کہہ دیں وہ پڑھا دیں وہ کیا ہے مضبوط وہ پڑھا دیں گے ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی سفر میں کسی نے بھی پڑھا دی تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے میری طبیعت خراب ہے کوئی بھی آ جائے ہے بھئی کسی کو بھی کہو نماز پڑھا دے نہ 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 آپ کو پتا تھا آج جس کو مسلحے پہ کھڑا کر دیا تو قیامت تک کے لیے اس ٹیمپ لگ جائے گی کہ نبی کا جانشین کون ہے بولو بھائی یہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نہ 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 ابو بکر سے کہو پھر امی آئیشہ نے فرمایا حالکہ امی آئیشہ کو تو کچھ ہونا چاہیے نا ان کے تو والد ہیں لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ رقیق القلب ہیں اور اللہ کے نبی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول بولو بھائی نا تو یہ اتنا جو موقع ملا آپ نے فرمایا پھر سب ازواج کو ڈانٹ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسے ہی مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے دربار میں جو عورتیں جھگڑ رہی تھی تو پھر آڈر دیا کہ نہ ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تو اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے اچانک تو یہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی ہیں فوت ہو جاتی تو اللہ نے نہیں شہید ہونے دیا تو وہ chegou جاتے صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھے سالہ بھنی سالہ تو رو رو بھنی